اللہو 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 اللہ کہ انا و علی عبا و حادہی الامہ میں اور علی امت کے باپ ہیں اور اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے آگے چلے سمجھ رہے ہیں آپ یہ مسئلہ نبی کے لیے بھی ہے یہ مسئلہ باپ کے لیے بھی ہے اگر آپ شارجہ میں دسلاک مہینہ بھی کما رہے ہوں اور باپ مہتاج گھر پہ بیٹھا ہو اور راستے میں آپ چل رہے ہوں تو دولت کے نشے میں کبھی باپ سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا یہ لیکے پانچویں امام فرماتے ہیں میرے بابا زین العابدین علیہ السلام نے میرے بابا نے باقاعدہ ایک جوان لڑکے سے زندگی بر کلام نہیں کیا تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ کیوں کلام نہیں کیا کہ اس لیے کہ میرے بابا نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ باپ ضعیف تھا اور یہ لڑکا جوان تھا اور یہ باپ کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا ہونا تو الٹا تھا مگر دولت کے نشے میں یہ باپ کے کندے پہ ہاتھ رکھے جا رہا تھا تو میرے بابا نے اس سے کبھی کلام نہیں کیا ایک جملہ مجلس کا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں مجلسوں میں چاہے پہلی محرم سے لے کے قیامت تک مجلسیں کرتے رہیے لیکن اگر گھر میں ماں باپ کا احترام نہ کر سکے تو نہ علی راضی ہوں گے نہ حسین راضی ہوں گے اگر ان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آپ اسلام کا حکم ہیں جب آپ باپ بیٹا کہیں جا رہا ہوں ہمارے ایک مجتعید کا قصہ ہے بیٹے کو عہدے دار بنا دیا حکومت نے اب وہ شکریہ کے لیے پہنچے مجتعید صاحب کے پاس تو بیٹا بھی گیا اور باپ بھی گیا تو بیٹا آگے بیٹھ گیا ہمارے اس مجتعید نے پوچھا یہ پیچھے کون بیٹھا ہے کہا یہ میرا باپ ہے اس عالی مدین نے ڈانٹا خبردار اہدے دار ہو کے دنیا سے بڑے بن سکتے ہو اپنے باپ سے بڑے نہیں بن سکتے ہیں پیچھے جاؤ پیچھے کر دیا مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد واجل ان کے لیے ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا مولا علی سے ملنے آئے مولا علی نے اپنے دسترخان پر ان کو کھانا کھیلایا جب دونوں باپ بیٹا کھانے سے فارغ ہوئے تو مولا علی نے لوٹا اٹھایا اور باپ کے ہاتھ دھلوائے پہلے باپ نے منع کیا علی نے کہا نہیں میرے مولا نے کہا نہیں میں ہاتھ دھلاؤں گا یہ دلوں میں لکھ لی یہ بات ایک مرتبہ میرے مولا نے ہاتھ دھلائے جب مولا ہاتھ دھلانے سے فارغ ہوئے کتنا کچھ نصیب ہوگا یہ مولا ہی کہ جو علی کے دسترخان پر کھا رہا ہے اور مولا جس کے ہاتھ دھلا رہے ہیں ایک مرتبہ بیٹے نے بھی ہاتھ بڑھا دیئے امام نے لوٹا نیچے رکھ دیا محمد حنفیہ بیٹے تم آؤ ارے اس پہ تو اتنی دادھ ہونی تھی کہ آپ کو قیامت تک دادھ دینی تھی کیا محمد حنفیہ ادھر آؤ آئے بیٹے اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاو محمد حنفیہ ہاتھ دھلا دیئے اب بیٹے کے دماغ میں ایک بات آئی کہ میرے ہاتھ بیٹے سے دھلوائے میرے باپ کے ہاتھ میرے مولا نے خود دھلائے اب جس کی تلوار نسلے دیکھ کے چلتی تھی اس نے ایک دم سے جوان کے ذہن کو پڑھا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹے اگر تُو باپ کے ساتھ نہ آتا تو میں علی تیرے ہاتھ دھلاتا لیکن چونکہ تُو باپ کے ساتھ آیا ہے اگر میں تیرے بھی ہاتھ دھلا دوں تیرے باپ کے بھی ہاتھ دھلا دوں تو اس کا مطلب ہے میں نے باپ بیٹے کو برابر کر دیا جن کو خدا نے برابر نہ کیا ہو سلوات بھیج دیں محمد جن کو خدا نے برابر نہ کیا ہو علی کبھی انہیں برابر کرنے والے تو باپ کے آگے نہ چلیے باپ ایک عظیم نعمت ہے خدا کی قسم اگر یہ باپ کی طہارت اور ماں کی طہارت نہ ہوتی تو آپ ہر فنکشن میں جا سکتے تھے مجلس میں نہیں ہر فنکشن میں جا سکتے تھے مجلس میں نہیں مجلس میں آنے کے لائق ماں کی طہارت نے بنایا ہے اور باپ کی حلال روزی نے بنایا ہے اگر وہ حلال نہ کھلاتا تو تب بھی آپ خسین کے لائق نہیں ہوتے ہیں